کچھ تو فراز ہم نے پلٹنے میں دیر کی کچھ اس نے انتظار زیادہ نہیں کیا السلام علیکم سامین ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں احمد فراز کی غزل پر لپکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے تو ہم آہم کے ساتھ پہلے غزل کو پڑھیں گے اور پھر باری باری احمد فراز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شاعری کی تشریح کریں گے تو کوہارٹ میں پیدا ہونے والے شاعر ہیں احمد فراز اور پاکستان ہو یہ جہاں اردو بولی سنی جاتی ہے اس میں احمد فراز کو جتنی شورت حاصل ہے کم ہی کسی شاعر کو نصیب ہوئی تو چلتے ہیں غزل کی جانب لپکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغے سر دیوار کو کیا بولنا ہے اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک گنہگارے سردار کو کیا بولنا ہے خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے وہی جانے پس پردہ جو تماشاگر ہے کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے جہاں دربار ہوں شاہوں کے مساہب ہوں فراز وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے تو اے عشق جنوب پیشہ کتاب سے یہ غزل لی گئی ہے تو بہت امدہ غزل ہے اس کے ردیف جو ہے کو کیا بولنا ہے تو کیا کیا بولنا ہے ہر اس کے غزل کے جو مطلع ہے اس کے دونوں مصروں میں اور اس کے علاوہ ہر شہر کے دوسرے مصرے میں یہ دہر آیا جائے گئے یہ الفاظ تو یہ ردیف کہلاتے ہیں اور سرکار تلوار خریدار ان کے کوافی ہیں تو لبکشا لوگ ہیں اب لوگ بولنے لگ گئے ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے تو جب لوگ بولنے لگ جائیں تو اس وقت سرکار اور حکومتوں کے بولنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے عوام بڑے دیر سے بولتی اور بڑے دیر سے جاگتی ہے تو جب ان کا حوصلہ بالکل یعنی آخر تک پہنچ جاتا ہے ان کی حمد جواب دے جاتی ہے تو پھر عوام بولنے لگتی ہے اور جب عوام بولنے لگتی ہے تو پھر حکومتوں اور سرکار کو ختم ہونا پڑتا ہے پھر انقلاب کی صورت پیدا ہوتی ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے تو پھر جب لہو بولنے لگتا ہے اور عوام احتجاج کی صورت اختیار کرتی ہے اور انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت میں پھر تلوار اور بندوق اور زور زبردستی اور کسی بھی طرح کی سینہ زوری ان پر پھر نہیں چلتی پھر تبدیلی نے آنا ہی آنا ہوتا ہے تو یہ پہلا شعر نمائندگی کر رہا ہے احمد فراز کے جو اثری شعور ہے کہ ان کو اپنے زمانے کا شعور تھا اور اسی کو جو ہے وہ ترقی پسندی کہتے ہیں یہی ترقی پسند کے موضوعات ہیں کہ اس میں عام آدمی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو احمد فراز نے مختلف حکومتیں ایسی گزارین جن میں فوجی آمیر گزرے ہیں تو ان کے خلاف احمد فراز ہمیشہ لبکشا رہے ہیں تو کبھی بھی خاموش نہیں ہوئے تو لوگوں کے بولنے کو شاعر اب بڑی اہمیت دے رہا ہے کہ گویا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو جب لوگ بولنے لگ جائیں تو پھر تلواریں نہیں بول سکتیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے تو اب لہو بولے گا بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے اب میلہ لگا ہو اور اس میں بکنے والے لوگ ہوں اور لوگ خود آگے آگے جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر رہے ہیں تو ایسے میں خریدار کی ویلیو وقت بڑھ جاتی ہے پھر وہ کیا بولے اب وہ یعنی خود لوگ بگنے کو جہاں تیار ہوں تو ایسے میں اب اس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا اب یہاں اشارہ جو ہے وہ ملکی نظام پر ہے پھر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ ترقی پسندی والا موضوع ہے کہ جہاں پر یعنی ہر ایک محکمہ ہر ایک لوگ شخص جو ہے وہ کردار بکتے ہوں لوگ بکتے ہوں افراد بکتے ہوں افسر بکتے ہوں وزیر بکتے ہوں تو کہتا ہے ایسے میں پھر اب جو خریدار ہے اس کا کیا قصور ہے اگر کوئی غیر ملکی قوتیں آ کر اگر پیسہ لگاتی ہیں مثلا پاکستان میں اور تو اس میں پھر اب ان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اپنے ان لوگوں کا قصور ہے جو میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے ہیں تو اب کیفیت ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہے اب میار بھی قیمت بھی چسپاں محبتکار خانے میں بنی ہے تو اب گویا محبت بھی جو ہے وہ سٹیمٹ آ رہی ہے اور بکنے والے جو ہیں وہ تیار ہیں منڈی لگی ہوئی ہے ایسے میلے میں خریدار کو پھر کیا بولنا ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کسیار نے کیا بولنا ہے عدالت ہے اور عدالت میں شاعر کے خلاف احمد فراز کے خلاف اس کے دوست گواہی دینے آئے ہیں تو شاعر اپنے دوستوں کو جانتے ہو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا کون سا یار کیا بولے گا تو وہ خود شعوری کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے عردگد کا بھی شعور رکھتے ہیں اپنا شعور بھی رکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے عردگد والوں کو اپنی عوام کو بھی جانتے ہیں کہ کون کیا بولے گا اور کیا بول سکتا ہے تو ایک خوب شہر ہے کہ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں پتا تھا ہمارا قصور نکلے گا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ شعر کو یعنی اندازہ ہوتا ہے پہلے ہی تو شعر باشعور ہوتا ہے تو اسی شعور کا اندازہ کر رہے ہیں تو یہی شعور اگلے اشار میں بھی نظر آئے گا اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کو کیا بولنا ہے تو کس کو مخاطب کر رہا ہے شعر ہوا کو کہ اے ہوا اور کچھ دیر گوش بر آواز اپنے کان آواز پر رکھو اے ہوا کچھ دیر اور اپنے کان اس آواز پر رکھو یہ جو دیوار کے سرے پر رکھا ہوا دیا ہے یہ بجھنے کو ہے تو پڑھ پڑھاتا ہوا دیا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور اس کا پیغام کوئی بہت ضروری ہے ویسے دیئے کب بولتے ہیں لیکن شعر کہہ رہا ہے کہ میں دیا بول رہا ہوں تو دیا شعر کی علامت ہے اور دو شعری میں شعر کے لیے بھی دیا استعمال ہوتا ہے تو شعر کہہ رہا ہے ہر شخص نہیں بولتا تو یہ بولنے کی خوبی بھی شعروں میں بھی خاص شعروں کے پاس ہوتی ہے تو ایک طرف دیئے کی یعنی مثال ہے تو شعری میں جیسے خوب شعر ہے کہ کوئی دم کا مہمہ ہوں اے اہلِ محفل چراغِ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں تو ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخرِ شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے تو شعری میں دیئے کا اجالے کا چراغ کا بہت تعلق ہے تو شعر بھی اپنے آپ کو ایک روشن چراغ کہہ رہے ہیں اور ہوا کو یعنی مخالف قوتوں کو باطل قوتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جیسا پھر کب آئے گا اس لیے تھوڑی دیرے میری بات سن لو تو اس دیئے کی آواز پر کان دھرو مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک گنہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے اب دار پر پھانسی کے تختے پر چڑھا ہوا ایک شخص ہے اور گنہگار ہے جس نے وہ جرم بھی کیا ہے اگر تو ایسے شخص سے تم کیا خواہش پوچھتے ہو اب اس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میری موت ہو جانی ہے تو مرتے ہوئے شخص سے خواہش پوچھنا بڑا عجیب ہے کیونکہ خواہش کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے تو مرتے شخص کیا ایک ہی خواہش ہو سکتی ہے اسے زندگی چاہیے ہوگی تو شاعر ایسی کسی کیفیت میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب مرتے شخص کو کیا پوچھتے ہو کیونکہ وہی بات ہے غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے تو مرتے شخص سے کیا خواہش پوچھنا اس کے لئے تو اب کوئی خواہش کی اہمیت نہیں رہی خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے پھر وہی کیفیت پھر جو ہے وہ شاہ کا فرمان بادشاہ کا فرمان عامر کا فرمان وزیراعظم کا فرمان ایسا جو کہ حکومت جو ہے وہ عوام پر ظلم کرنے والی ہو تو خلقت شہر عوام چپ ہو جاتی ہے جب شاہ فرمان کرتا کہ اب کوئی نہیں بولے گا تو صحافیوں پر پبندیاں لگ جاتی ہیں شاعروں پر پبندیاں لگ جاتی ہیں احمد فراز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مختلف عامروں کی حکومتوں میں تو اسی چیز کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ عوام تو چپ ہو جاتی ہے تو پھر اب ایسے میں جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کا بولنا میں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ باقی سارے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ صرف وہ حق والے کچھ لوگ ہوں گے باشاور کے جو بول رہے ہوں گے باقی خوف کے مارے چپ ہو جائیں گے تو شاعر ایسے شاعر نہیں چپ ہو سکتے تو احمد فراز کی شعر ہے کہ باغ بان ڈال رہا ہے گلو گل زار پہ خاک پھر بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر میرے اشار پہ خاک تو احمد فراز چپ ہونے والوں میں ایسے نہیں ہے وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گھر ہے دریکٹر ہوتا ہے ہدایتکار ہوتا ہے اس کو اپنے ڈرامے اپنے فلم کا پہلے سے علم ہوتا ہے کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے تو عوام کو نہیں پتا ہوتا تو بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کانسپائریسیوں کی طرف سازشوں کی طرف حکومتوں میں چلتی ہیں اداروں میں چلتی ہیں ریاستوں میں سیاستوں میں ہر چیز میں یہ چل رہی ہوتی ہیں بعض اوقات گھرانوں میں چل رہی ہوتی ہیں تو جس نے چلائی ہوتی ہے کھیل رچایا ہوتا ہے سارا مسئلہ تو اس کو علم ہوتا ہے تو ایک ایسی کیفیت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو کہانی کار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں لیکن آخری کیفیت یہی ہے کہ اللہ سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے کہ انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن اصل تماشا گھر جو ہے وہ تماشا بنانے والا جو ہے اس کو سب کچھ علم ہوتا ہے تو غیر آیا میری جگہ شاہ جی میں نکالا گیا کہانی سے تو کسی کو علم نہیں ہوتا کہ کب اس کی کہانی میں سے نمبر کٹ جاتا ہے اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو یہ تماشا گھر جانتا ہے جہاں دربار ہوں شاہوں کے مساہب ہوں فراز وہاں غالب کے طرف دار کو کیا بولنا ہے جہاں دربار ہوں بادشاہوں کے اور وہاں بیٹھے ہوئے چیلے قسم کے لوگ ہوں درباری قسم کے لوگ ہوں آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ وہاں آپ غالب کے طرف دار غالب کو پسند کرنے والا جو ہے وہ کب بول سکے گا تو اشارہ ہے اس چانب جس طرح غالب کے زمانے میں جو ہے وہ بہدر شاہ زفر کے دربار میں درباری قسم کے لوگوں کا قبضہ تھا تو غالب کو بہت مشکل ہوئی ان لوگوں سے یعنی تعلق قائم کرنے میں تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں غالب جیسے لوگ ہوں تو ان کے اس طرح کے چیلوں برباری قسم کے لوگوں سے یعنی نہیں بن سکتی تو اب میں بھی غالب کا طرف دار ہوں تو مجھے کیا بولنا ہے جیسے غالب کا ہی شہر ہے کہ بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو غالب اس چیز میں اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے کہ میں بادشاہ کا دوست بنا ہوں تو اس پر میں فخر کر رہا ہوں شہر میں ورنہ میری عزت کوئی نہیں ہے لیکن اس شہر پر غور کرنے سے یہ علم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اس چیز کا افسوس کر رہے ہیں کہ یار میں جو اب بادشاہ کا میری اندر یعنی کوئی خوبی نہیں اپنے اجز پیش کر رہے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کو وہ فخر نہیں سمجھ رہے تو یہاں بھی احمد فراز بھی ایسے لوگوں وزیروں کی حکومتوں کی نوازشوں اور اپنے عہدوں اور تمغوں کی پرواہ نہیں کرتے تو احمد فراز نے جو ہے وہ اعزاز حلال امتیاز بھی واپس کر دیا تھا دوہزہ چار میں جو انہیں ملا تھا اس بنا پر کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی تھی تو یہ مشرف کا دور تھا پرویز مشرف ہو جی ڈکٹیٹر تھا تو ایک اور کام انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ کوہارٹ جو ان کا پیدائشی علاقہ ہے وہاں ایک لائبریری تھی تو اس کتب خانے کو پلازے میں تبدیل کر دیا گیا یعنی اس میں کاروباری کام لائبریری ختم کر دی گئی اور اس پر اتنے خفا ہوئے احمد فراز کہ انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہارٹ میں دفن نہ کیا جائے تو یہ ان کی ایک محبت اور اصول پسندی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کتنے سختی سے کاربند ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ احمد فراز کی غزل کی ہمیں کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ